نہایت ہی قابل احترام چیف جسٹس پاکستان میں آلیا حمزہ ملک رہنما تحریک انصاف ایکس ایم اے نے ایک لاو میکر آج ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بسط احترام کچھ سوال اٹھانے کی جسارت کر رہی ہوں صرف یہ سوچتے ہوئے کہ میرا مذہب اسلام وہ عظیم مذہب ہے جو ایک بددو کو ایک چادر زائد استعمال کرنے پر خلیفہ وقت سے سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے تو میں امید رکھتی ہوں کہ میری اس جسارت پر نہ توہین عدالت ہوگی نہ توہین جج ہم میں سے کسی کو بھی یہ شک نہیں کہ آپ آئین اور قانون کی سربلندی کی علم برداری کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں اپنی محترم بیگم صاحبہ کو ساتھ کھڑے کر کے جو اوٹھ آپ نے لیا اس نے آپ کے خواتین کے لیے احترام اور ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے آپ کے عظم کو آیاں اور آپ کے قد کاٹ کو اور بڑھا دیا جو چیز مجھے بے چین کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نہایت قابل سمجدار معاملہ فہم محترم قاضی صاحب کے علم میں کیا یہ نہیں ہے کہ اس ملکی مائیں بہنیں بیٹیاں پچھلے سات ماہ سے زائد عرصت سے جیلوں میں قید ہیں جن خواتین یا ورکرز کو زمانت مل جاتی ہے ان کو کسی اور مقدمے میں جیل کے دروازے سے ری ارسٹ کر لیا جاتا ہے یا ایم پیو لگا کر نظر بند کر دیا جاتا ہے میری طرح کچھ ایسی بھی ہیں جن کی بیل ہیرنگ کے لیے بینچ پر بینچ ٹوٹ جاتے ہیں میں سات جون سے جوڈیشل پر ہوں تیز جون کو میری بیل ایٹی سی سے ریجیکٹ ہوئی اور تب سے زمانت کی شنمائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور ایٹی سی کلیم اللہ سے سلیم اللہ کھیل رہی ہیں کبھی ایف آئی آر پر نئی دفعات لگا کر کبھی چھٹیوں کے پیچھے اور کبھی بینچ توڑ کر آج کے دن تک میری بیل ہیرنگ نہیں ہو رہی محترم چیف جسٹس صاحب پاکستانی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کی نظیر پچھتر سالہ پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی مانا نو مئی ایک سانہہ تھا اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے لیکن ملکی پروگریسیف خواتین کو ایک پروٹسٹ پر جانے کی اتنی بڑی سزا ایک موتات اندازے کے مطابق صرف لاہور شہر میں چالیس ہزار سے زائد گھروں پر پچھلے سات ماہ میں پولیس جھاپے پڑ چکے ہیں آدھی رات کو خواتین کو گھروں سے گرفتار کیا جاتا ہے چادر اور چار دواری کا تقدس بری طرح سے پامال ہو چکا ہے خواتین کے تقدس کی پامالی کیلئے اسمان ڈار صاحب کی مومر والدہ کی ویڈیو رونگٹے کھڑے کر دینے کیلئے کافی ہے میرا ہوا میری بیٹیوں کے سامنے میرے گھر کی توڑ پھوڑ سب ریکارڈ کا حصہ ہے کیا اس ملک کے نوجوانوں کو نو مئی سانے کے سبب کئی ماں سے زیر حراست رکھنے کے معاملات آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں کیا آپ کے علم میں اخوا اور جب بھی گمشود کی برائے انٹرویو وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کی پریس کانفرنس نہیں ہے کیا آپ کے علم میں نو مئی کے مقدمات میں باعزت بری ہونے کے لیے تین جٹ لینے کے لیے آئی پی پی جوائن کرنے کے پریس کانفرنس نہیں ہے یہی تو پلیٹیکل انجینڈنگ ہے جس کی نشاندہ ہی سربراہ پی ٹی آئی نے کی ہے یہی تو وہ نون لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کی طرف ہر واقعہ اشارہ کر رہا ہے محترم جسٹس صاحب صرف الیکشن اناؤنس کرنا ہی نہیں آپ کی ذمہ داری بلکہ فری اینڈ فریر الیکشن اور ان کا بروقت انعقاد بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ ملک کے بڑے ہیں قاضی اعظم ہے آج انسٹھ فیزت خواتین کی نمائنگی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جیل میں موجود خواتین آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اس ملک کی خواتین ہیں ہم میں کوئی بھی اداروں کے خلاف نہیں ہم سے کوئی بھی اداروں سے ڈکراو نہیں جاتا ہم آپ سے انصاف کے توقع رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ نو مائی کے سانہی کی تاریکی سے نکال کر پیار معافی اور محبت کے نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں ہمیں اپنوں سے ملنے دیں اس ملک کی نئے نسل کو جیل کی جہنم سے نکال کر ملک کی ترقی کا حصہ دار بننے دیں آئیے ماضی کو فراموش کر کے نفرتوں کو بھلا کر ملک کے نوجوانوں اپنی ماں کو جیلوں سے نکال کر گلے لگائیں اور ایک نئے خوبصورت ابتدا کا آغاز کریں یہ ہم سب کا پاکستان ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات